عزیز طلبہ السلام علیکم ہم لوگ پڑھ رہے تھے نائن فیزکس چپٹر نمبر ٹو بیٹا لاست تین دنوں میں ہم نے تھری ایکویشن آف موشنز کی دیریویشن پڑھی فرس سیکنڈ این تھرڈ ایکویشن کی بیٹا یہ ایمپورٹنٹ ایکویشن آف موشنز ہیں آج کا آپ کے پاس کام کیا ہے کہ کل آپ دوبارہ سے ان تھری ایکویشن آف موشنز کو یاد کر کے لکھ کے سبمیٹ کریں گے جب بیٹا آپ یاد کر کے لکھ کے سبمیٹ کرنے لگیں تو یہ جو کنسیڈر والا پیراغراف ہے یہ آپ ایک ہی بار لکھ لینا ڈائیاغرام بھی آپ ایک ہی بار بنا لینا باقی فرس ایکویشن میں جیسے ہم نے پڑھا تھا یہاں تک یہ لکھ لیں گے سیکنڈ ایکویشن میں جیسے ہم نے پڑھا تھا یہاں تک آپ لکھ لیں گے اور تھرڈ ایکویشن میں یہاں تک تو کل کا کام آپ کے پاس یہ ہو گیا کہ آپ ان تین ایکویشن کو ریوائز کریں گے ریوائز کرنے کے بعد دوبارہ سے لکھ کے سینڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیپٹر میں ایکزامپلز حل کرنا ہے جو ان ایکویشن سے ریلیٹڈ ہیں نومیریکلز حل کرنے ہیں تو آپ مزید کام کیا کریں گے ان ایکویشن کو اچھے سے یاد کریں گے کہ ایکویشن 1 کیا ہے VF is equal to VI plus AT سیکنڈ کیا ہے S is equal to VIT plus 1 over 2 AT سکیر ثرڈ کیا ہے 2AS is equal to VF square minus VI square تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے ساتھ ہی ساتھ بیٹا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ VF VI ہے کیا تو VF سے مراد ہے final velocity مطلب V سے velocity F سے final اور بیٹا velocity کا unit ہوگا meter per second VI کیا ہوگا velocity or initial یعنی initial velocity MS minus 1 اب یہ final اور initial سے کیا مراد ہے کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب ایک گاڑی جو ہے ابھی اس کی رفتار اس کی سپیڈ ہے 10 تھوڑی دیر بعد اس کی ہوگئی 50 تو پہلے والی VI ہوگی 10 اور بعد والی 50 ہوگئی VF یا یوں بتایا جائے گا کہ ایک گاڑی ابھی حرکت کر رہی ہے اس کی سپیڈ ہے 60 km پر اور تھوڑی دیر بعد وہ رک گئی تو مطلب پہلے اس کی VI velocity 60 ہوگی بعد میں رک گئی جب کوئی بھی چیز رک جائے گی تو اس کی velocity 0 ہو جائے گی تو بعد والی 0 آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ VI اور VF کا concept کیا ہے جو پہلے velocity سوال میں بتایا جائے وہ initial جو بعد والی ہوگی وہ final standard unit ان کا میٹر پر سیکنڈ ہے km پر اور میں دیا ہو تو بھی ہم نے اسے میٹر پر سیکنڈ میں ہی حل کرنا ہے convert کر کے یہ stands for acceleration acceleration آپ کو یاد ہوگا ہم اس step کر میں پڑھ چکے rate of change of velocity اور اس کا unit meter per second square S سے مراد ہوگا distance distance مطلب meter P far time time کا unit second اور بیٹا آپ ان equations کو اگر دیکھیں گے تو ہر equation میں چار variable ہیں جیسے فرض کیجئے آپ پہلی equation پر گوھر کریں یہ VF دو چیز ہے نہیں یہ ایک ہی ہے یعنی final velocity ایک دو تین چار دوسری پہ دیکھیں ایک دو یہ والا بھی ساتھ دو تین چار یہ P پہلی آگیا اس میں ایک دو تین اور یہ چار ہر equation میں بیٹا چار variables ہیں جب بھی ہم نے حل کرنا ہوگا کسی example کو تین given ہوا کریں گے چوتھا جو variable ہے ہم معلوم کریں پہ کیسے کریں گے وہ تو ہم بعد میں ریکھتے ہیں فیلحال آپ کے پاس کام یہ ہے کہ آپ انہیں اچھے سے یاد کریں اور ان چیزوں کو یاد کریں اور ان کو اپنی assignment میں لکھ ڈالیں کے پھر ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے بعض سوالوں میں کلومیٹر پر اور دیے ہوئے ہوں گے ہم نے انہیں بدلنا ہوگا میٹر پر سیکنڈ میں تو بدلیں گے کیسے بیٹا ایک کلومیٹر پر اور یہ اچ مائنس ہے آپ کو پتا ہے کہ مائنس والی پاور کو اگر فریکشن میں بٹھے گے نیچے لے جائیں تو سیمبل چینج ہو جاتا ہے تو نیچے جائے گا تو اچ پلاس ون ہو جائے گا پلاس ون پاور ہم عام طور پر نہیں لکھتے کیونکہ جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا اس پہ پلاس ون کنسیڈر ہوگا پھر بٹا کلو پہلے چپٹر میں ہم پڑھ چکے کلو سے مراد ہوتا ہزار تو کلو کی جگہ ہم نے ہزار دو زیروز کٹ جائیں گے ایک اس سے اور اس سے تو ہمارے پاس فائنل ہو جائے گا 10 اوور 36 میٹر پر سیکنڈ اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی نمبر پہ پاور نہ دی ہوئی ہو تو پلاس ون اس ایس کو اگر ہم اوپر لے جائیں تو یہ بن جائے گا ایم ایس مائنس ون تو بیٹا جی ایک کلومیٹر پر اور برابر ہو گیا 10 اوور 36 میٹر پر سیکنڈ تو جب بھی کسی کوسچن میں ویلیوز کلومیٹر پر اور میں دی ہوئی ہوئی اور آپ بدلنا چاہ رہے ہیں میٹر پر سیکنڈ میں تو آپ ملٹیپلائی کریں گے 10 اوور 36 سے اس ملٹیپلائی 36 اوور 10 تو بیٹا آج کیا کام آپ پاس اتنی ہے تینوں ایکویشن کو ریوائز کریں ریوائز کر کے کمپلیٹ اسائنمنٹ بنائیں کچھ ٹرمز آپ کو ان کے حوالے سے بتائی تھے پچھلے پیچ پہ وہ آپ اور یہ کلومیٹر پر سیکنڈ میں کیسے بدلتے ہیں یا میٹر پر سیکنڈ کو کلومیٹر پر اور میں کیسے بدلتے ہیں امید ہے آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا اور کوئی مشکل پیش آئے تو آپ کائنلی دوبارہ سے کونٹیک کیجئے گا اللہ حافظ